انقلاب اسلامی کے کئی پہلوں ہیں اس تصحیح کے ساتھ کے اکثر ہمارے ذہنوں کے اندر چند انوان جب آتے ہیں تو ساتھ ہی ایران کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے جب انقلاب کی بات آتی ہے تو فوراً ایران بھی ساتھ ذہن میں آتا ہے انقلاب ایران جب نظامِ ولایت و امامت کا ذکر ہوتا ہے تو فوراً ذہن میں ایران آ جاتا ہے یعنی ایرانی نظام ولایتِ فقی کو ایرانی نظام کے طور پر پیش کیا گیا ہے ایران میں وقو پذیر ہونے کی وجہ سے انقلاب ایرانی ہے لیکن اپنی ذات میں انقلاب ایرانی نہیں ہے محلِ وقو کے لحاظ سے انقلاب ایرانی ہے جس طرح انسان کسی سرزمین پر پیدا ہوتا ہے اس سرزمین سے منصوب ہو جاتا ہے آپ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں تو پاکستانی ہیں لیکن اپنی ذات میں آپ پاکستانی نہیں ہیں اپنی فطرت میں آپ پاکستانی نہیں ہیں اپنی فطرت میں آپ انسان ہیں اپنی فطرت میں آپ فطرتِ الہی کے حامل ہیں اسی طرح انقلابِ اسلامی ایران میں رنما ہوا وقو پذیر ہوا محلِ وقو کی وجہ سے اس کو ایرانی کہا جاتا ہے لیکن انقلاب ذاتاً ایرانی نہیں ہیں ذات کے لحاظ سے شخصیت کے لحاظ سے اور حقیقت کے لحاظ سے ماہیت کے لحاظ سے ہوویت کے لحاظ سے شناخت کے لحاظ سے پہچان کے لحاظ سے یہ انقلاب دینی ہے اسلامی انقلاب ہے محلِ وقو اس کا ایران ہے اور محلِ وقو کسی شئی کی ذات کو تبدیل نہیں کر دیتا محلِ وقو ممکن ہے کسی شئی کا حجاز میں ہو تو اس کی ذات حجازی نہیں ہو جاتی ذاتاً الہی ہے اسلام کا ظہور حجاز میں ہوا لیکن اسلام الہی ہے خدائی ہے و سرمایہِ انسان ہے اسی طرح اسلامی انقلاب جو ذاتاً اسلامی ہے دینی ہے مذہبی ہے اس انقلاب کا محلِ وقو ایرانی ہے اور ایرانی ہونا اس کی اسلامی شناخت کو متاثر نہیں کرتا اور نہیں کرنا چاہیے لیکن غلط طور پر اس کو میڈیا نے خناس نے میڈیا وہ یہ چیز ہے جس کو قرآن نے خناس کہا ہے اور رسول اللہ کو فرمایا ہے کہ خناس سے خناس کے شر سے خدا کی بارگاہ میں پناہ لو قل اعوذو بے رب الناس ملک الناس الہ الناس من شر ال وسواس الخناس الذی یوسوسو فی صدور الناس اس خناس کے شر سے رب الناس الہ الناس مالک الناس کی بارگاہ میں پناہ مانگو جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے شبہ ڈالتا ہے تردید ڈالتا ہے تضب زب ڈالتا ہے ان کے یقین کو ختم کرتا ہے ان کے ایمان کو ختم کرتا ہے ان کے اعتقاد پر حملہ ور ہوتا ہے خناس اس خناس کے شر اور اس کے خطر سے رب الناس کے ہاں پناہ مانگو کہ وہ آپ کو محفوظ رکھے اگر رسول معصوم رسول خاتم رسول محفوظ کو بھی حکم ہے کہ آپ خناس کے شر سے پناہ مانگیں امت رسول جو خناس کی زد میں ہیں اسے زیادہ خدا کے ہاں پناہ مانگنی چاہئے خناس سے اور آج نہ صرف خناس سے ہم محفوظ نہیں بلکہ خناس کی زد میں ہیں ہماری سوچ ہمارا دین مذہب سیاست سب خناس بنا کر ہمیں دیتا ہے اور اس خناس نے ہر چیز ہماری بدل دی ہے تبدیل کر دی ہے ہمارے مقدسات کو نامقدس بنا دیا ہے اور نامقدسات کو مقدس بنا دیا ہمارے لئے خناس نے بدل دیا ایمان بدل دیا لوگوں کا اسی خناس نے انقلاب کے خلاف فضا بنای ماحول بنایا اور آج وہ لوگ جن کو انقلاب کو نزدیک سے دیکھنا چاہیے سمجھنا چاہیے اور انقلاب کی تہہ تک پہنچنا چاہیے وہ فقط خناس کی اڑائی ہوئی خبروں کی حد تک خناس کے پرا پوگنڈے کی حد تک انقلاب سے آشنا ہے موسیقی